تو وہ کتابیں جو آئی تھی پہلے تو ارے زبر انجیل دیگر صحیف ہے وہ بھی لوگوں کے لئے ہدایت کے لئے تھے وَأَنْزَلَ الْفُرْقَان اب اس نے فیصل والی کتاب اتار دی اب فیصل والی کتاب اتار کے برات قرآن اتار دیا اب اس کو فیصل والی کتاب کیوں کہا گیا فیصل والی کتاب اس لئے کہا گیا کہ گدشتہ اتار کے کتابوں کے اتار بہت ملاور کر دی گئی تھی اب لوگوں کے حق اور باطل کو پہچاننے میں بڑا مسئلہ پیش آ رہا تھا تو قرآن نے آ کر باطل کو الگ کر دیا حق کو الگ کر دیا فیصل والی کتاب ہو گئی قرآن مجید لیچہ کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ موجود ہے میں مدلگار کو بھیج ہوا تو آ کے بتائے گا کیا سچ ہے کیا غلط ہے وہ تمہیں بتائے گا تو عیسائی اپنے کتابوں کے وجہ سے دیگر باطل کے وجہ سے دیگر غلطیوں میں لگئے یہہودی لگئے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا پیچھے آپ سورہ بقرآن پڑ گیا ہے کہ یہہودی عیسائی لوگ حضرت سلمان علیہ السلام کو دادوگر کہا کرتے تھے تو یہ نبی علیہ السلام نے بتا ہے کہ دادوگر نہیں ہے حضرت حبیبی مریم کماری بطول پر یہ لوگ زنا کی تحبت لگائے کرتے تھے کہتے تھے کہ وہ تو یوسف نجار سے ان کا چل رہا تھا معاملہ شادی سے پہلے تو ان کی وجہ سے وہ مچہ بودا وہاں یہودی کہتے ہیں یہ سارے اسلام کے بارے ہیں ماذا اللہ تو قرآن نے بتا ہے نہیں وہ کماری ہے وہ پاکزہ ہے وہ اللہ کے ولیہ نیک بندی ہے وہ یہ قرآن میں صحیح بات بتائی ہے سارے کے سارے تو اس لئے فرمائے کہ فرقان نے پسلہ کرنے والی ہے ان اللہین کفروا بی آیات اللہی لہم آدابن شدید تو جو لوگ جن لوگوں نے اللہ کی آیوتوں کا انکار کیا ان کے لئے دردناک عذاب ہے شدت کا عذاب ہے اب دیکھیں یہ مناظرہ ہوتا ہے تو مناظروں کے اندر پہلے دلائل بیان کیا جاتے ہیں تو یہ جو آیتوں نے بڑھی تھی وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ تَقْ یہ دلائل تھے اسلام کے خدای کے لائک عباد کے لائک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ حیر قیوم ہے اور ہدایت دینے والی کتاب قرآن مجید ہے جو کسی تک کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اب جب دلائل پورے ہو چکے ہیں اور وہ لوگ دلائل سننے کے بابو جی تو ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں خود قرآن میں اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ سچے نبی ہے تو اب لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو باتوں سے مان لیتے ہیں یا جوتوں سے مانتے ہیں اب باتیں تو پہلے سنا دیئے ہیں اب تو رجوتیں دکھائے جا رہے ہیں ایک مہابرہ کے طور پر کہہ رہا ہوں گا اب عذاب کا در سنایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لئے بڑا دربناک عذاب ہے خود قرآن کا انکار کیا یہ بھی اللہ کی آیت ہیں تو انہیں زبور میں خود حضور علیہ السلام کی بارے میں موجود تھا آپ کا حلیہ شریف موجود تھا آپ کی ناز شریف موجود تھی آپ کے صحابہ کا ذکر موجود تھا ان کا انکار کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں جان تو بھوشت کریں تو دربناک عذاب کو مستحق ہوئے ہیں واللہ عزیز زنتقام اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے انتقام لینے والا ہے تو یہ اللہ نے تحدید فرمائی ہے تحدید جیسے اردو زبارہ میں دھمکی کا لفظ کہتے ہیں نا کہ مان جاؤ ورنہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دیئے کہ مان جاؤ انکار کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس پر نہ تو زمینوں میں نہ ہی آسمانوں میں کوئی چیز پوشیدہ ہے اب یہ مزید تلیل آئی ہے اسی بات کے رد میں کہ تم کہتے ہو کہ عیسی علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے ہیں تو قرآن نے انکار نہیں کیا کہ غیب کی بات نہیں بتاتے ہیں قرآن نے ثابت کیا وہ غیب کی بات بتاتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنا غیب نہیں تھا جتنا کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو یہ بات مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ جنہاں حضور کی علم غیب کا انکاری کر دیا یا مانا تو ایسا مانا کہ مازاللہ گائے گدے گوڑے باگل بچوں سب کو اتنا علم ہے مازاللہ صبح مازاللہ یہ کافرانہ طریقہ ہے یہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات ہے اس کو مانا جائے مدر اس کی حقیقت بتائے جائے تو عیسی علیہ السلام کو علم غیب تھا خود قرآن نے ذکر کیا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھانتے ہیں میں تمہیں بتا دوں گا بتا سکتا ہوں تم کچھ چھپا کر رکھتے ہو وہ بھی اتنا بتا سکتا ہوں انکار نہیں کیا لیکن بتا ہے کہ اللہ کا علم تو بہت زیادہ ہے مدر زمین و آسمان کے ہر بارک سے بارک وہ آپ کو جانتا ہے تو ایسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو علم غیب دیا مگر وہ با کانا وما یکونو کا علم تھا جو ہوا اور جو آئندہ ہوگا وہ وہ علم ہے اور اللہ کا علم کتنا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے علم کے سامنے ہی ایک ذرے کی ایسی اتنی رکھتا ہے اللہ کا علم لا حد لا حساب ہے تو یہاں پر اللہ نے اس بات کو بیان کر کے حساب کو پھر رت کیا